ہلو سٹوڈنٹس آج نیشنلیزم انڈیا چیپٹر کے اندر آج ہم دیکھیں گے سوراج اندہ پلانٹیشن جو پلانٹیشن ورکر تھے ان کے لئے سوراج کا کیا میننگ تھا ورکرز تو ہیڈ دیر اون انڈرسٹینڈنگ او مہاتمہ گاندی اینڈ دا نوشن او سوراج جو ورکرز دے پلانٹیشن ورکرز جو چائے کے بغانوں میں کام کرتے تھے ان کے مہاتمہ گاندی کے بارے میں انڈ دا نوشن او سوراج سوراج کے آئیڈیا کے بارے میں الگ انڈرسٹینڈنگ تھے ان کے الگ سمجھتی فور پلانٹیشن ورکرز ان آسام آسام کے جو پلانٹیشن ورکر تھے فریڈم مینز دا رائٹ ٹو مو فریلی ان کے لئے فریڈم کا مطلب تھا رائٹ ٹو مو فریلی انڈ آؤٹ آف دا کنفائنڈ سپیس کہ جو ان کے لئے سپیس نردھارت کیا گیا تھا اس کے اندر اور وارو فریلی گھوم سکے ان ویڈ دے ورن کلوزڈ جس میں ان کو بند کر کے رکھا گیا تھا جب چائے کے بغانوں میں کام کرنے کے لئے جاتے رہے تو ان کو واپس ان کے گھر جانے کی پرمیشن نہیں دی جاتی تھی تو ان کے لئے سوراج کے صرف یہی مطلب تھا کہ ان کو اپنے کے گھر جانے کی پرمیشن دی جائے ان کے لئے کوئی یہ میننگ نہیں تھا بھی جو بریٹیش ہرس ہیں وہ ہمارے دیش کو چھوڑ دے یا ہمیں آزاد کر دے this was not their means and it meant retaining a link with the village from which they had come اور اس کا مطلب تھا کہ ان کا اس گھاں سے link ہو جائے دوبارہ جڑ جائے جہاں سے وہ آئے تھے under the inland immigration act of 1859 1859 کے inland immigration act کے انسار plantation workers were not permitted to leave the tea garden without permission جو plantation worker تھے ان کو tea garden کو چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی بینا permission کے and in fact they were rarely given such permissions اور ان کو ایسی permission بہت مشکل سے دی جاتی تھی یہ بات ٹھیک ہے کہ بینا permission کے وہ tea garden سے نہیں جا سکتے تھے اس میں permission لینی ہوتی تھی لیکن ان کو permission دی ہی نہیں جاتی تھی کیونکہ جو plantation owners سے ان کو یہی ڈر تھا کہ وہ ایک بار چلے جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے when they heard of non-cooperation moment اسی لئے جب workers نے non-cooperation moment کے بارے میں سنا thousands of workers defied the authorities ہجاروں workers نے authorities جو ان کے مالک تھے ان کے آگیا کو نکار دیا ان کے کانون کو توڑ دیا defied the authorities کانون کو ماننے سے انکار کر دیا left the plantations and headed home plantation چھوڑ دیے باغانوں سے چل پڑے اور گھر کی طرف چل دیے they believed that گاندھی راج was coming ان کو یہ وشواست تھا کہ گاندھی راج آ رہا ہے and everyone would be given land in their own villages اور ہر کسی کو ان کے گاؤں میں جمین دی جائے گی they however never reached their destination پرانتو وہ اپنی destination تک کبھی پہنچ نہیں سکے stranded on the way by a railway and streamer strike وہ راستہ بھی رک گئے وہ انہوں نے کیوں کی railway and streamer کی strike تھی کیونکہ اگر وہ وہاں سے plantation سے تو وہ بھاگ گئے but جب انہیں گھر جانا تھا تو railway کے through ہی جانا تھا لیکن railway کی بھی strike تھی non-cooperation movement کے کارن اس کارن وہ فس گئے they were caught by the police police نے ان کو پکڑ لیا and brutally beaten up اور بری طرح ان کو پیٹا گیا then the vision of these movements were not defined by the congress program ان movements کے جو visions تھے وہ congress کے program میں define نہیں کیا گئے تھے they interpreted the term swaraj in their own ways اس کارن انہوں نے swaraj کی اپنے اپنے طریقے سے ویاکشہ کر لی imagining it to be a time انہوں نے swaraj کا یہ مطلب لے لیا بھی ایسا سمیں آئے گا when all suffering and troubles would be over جب ان کے سارے دکھ اور جو مصیبتیں ہیں وہ سارے کے سارے سماپت ہو جائیں گی it means the plantation worker تھے ان کے لئے swaraj کا الگ meaning تھا industrial worker تھے ان کے لئے swaraj کا الگ meaning تھا جو peasants تھے ان کے لئے swaraj کا الگ meaning yet when the tribal chanted gandhi's name and race slogan پھر بھی جب جو tribal community تھی انہوں نے gandhi جی کا نام گیا اور slogan بولے demanding swatantra بھارت swatantra بھارت کے نارے لگائے they were also emotionally relating to an all india agitation تو all india agitation جو بدرو چل رہا تھا اس سے بھاوناتم روپ سے جڑ گئے when they acted the name of مہاتما gandhi اور جب انہوں نے مہاتما gandhi کے نام پہ کام کیا اور linked their movement to that of congress اور اپنے movement کو congress سے جو they were identifying with the movement تو ان کو اس movement کے دورہ پہچان گیا which went beyond their limits of their immediate locality جو ان کی locality تھی جو ایریا تھے ان کی سماعہ سے بھی ان کا movement باہر چلا گیا جب انہوں نے اپنے اندول ان کو مہاتما gandhi کے ساتھ جو تو یہ non corporation moment تھا یہ picture ایک بار دیکھ لیتے ہیں at 44 in gorakhpur a peaceful demonstration in bazar turned into a violent clash چور gorakhpur میں up میں ہے وہاں پہ peaceful procession جو چل رہا تھا demonstration چل رہا تھا ایک انسہ اس میں ہو گئی پولیس کے ساتھ hearing of incident اس incident کو سنکے مہاتما اب اس سے آگے دیکھیں towards civil disobedience movement civil disobedience اب non corporation کے بار چلے سوین او اج اندولن کی طرح in february 1922 مہاتما گاندھی decided to withdraw the non corporation moment مہاتما گاندھی نے non corporation moment کو واپس رہنے کا نشچے کیا he fed the moment was turning violent in many places انہوں نے دیکھا moment کئی جگہ ہنس ہو رات ہے جیسے ہم نے پیچھے بھی دیکھا ہے اور ستی رہی جو اندولن کاری تھے ان کو proper trained کرنے کی ضرورت تھی before they would be ready for mass struggle कی اس سے پہلے کہ اگر اتنی بڑی struggle کے لئے ان کو تیار کیا جائے تو ان کو proper training دی جائے تاکہ اندولن میں ہنس نہ کریں some leaders were by now tired of mass struggle کچھ نیتا اتنی سنگھرش کے قارن تھک گئے تھے اور وہ پروینس کاؤنس کے elections میں participate کرنا چاہتے تھے جو گورنمن آف انڈیا ایک تحت رکھے گئے تھے وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ بریٹش کی پولیس کو کا ویرود کرنا جروری ہے میں آپ کو یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو کاؤنس پولیٹکس کی بات چل رہی ہے کیونکہ تب تک انڈیا تھے ان کا مین ادیش پرمو ادیش کمپلیٹ انڈیپینڈنس نہیں تھا تو کیا کرتے تھے اپنی ڈیمانڈ بریٹیش کو کاغش پہ لکھ دے دیتے تھے اور یہ کہتے بریٹیش ہماری ڈیمانڈ مانتے رہے ہمارے پہ شہسن کرتے تو ہمیں کوئی پروبلم نہیں تو کاؤنس پولیٹکس یہی تھی اور آرگیو فور ریفورم اور ان سے ریفورم سدھار کے لئے بحث کرے اور یہ بھی بتائیں کہ یہ کاؤنس پوری ترہا ڈیمو کریٹک نہیں تھی سی آر داس اور موتی لا نہرو فرم سوراش پارٹی سی آر داس اور موتی لا نہرو نے سوراش پارٹی بنائی کاؤنگریس میں سے ہی to argue for return to کاؤنس پولیٹکس پہ دوبارہ آئیں گے جو چنے جائیں گے اپنی ڈیمانڈ رکھ رکھ بریٹیش کو دیں گے بریٹیش چندربوز تھے پریس مور ریڈیکل ماس ایجیٹیشن انہوں نے اور جیادہ ریڈیکل ماس ایجیٹیشن اور جیادہ ویروت کی بات کا دواب بنایا for full independent complete independence کے لیے لیکن جو سبح چندربوز اور جو حال نہرو جیسے نیتا تھے جو پوری ترے چینجز چاہتے تھے انہوں نے full independence کی بات کہ ہمیں council politics نہیں چاہیے we want complete independence in such a situation of internal debate and dissension اب یہ internal debate کونگرس میں ہونی تھی کیونکہ ایک گھٹ کہہ رہا تھا کہ ہمیں complete independence چاہیے دو فیکٹر ان شیپ ان پولیٹ چاہیے دو فیکٹر نے ان پولیٹ کو واقار دیا 1920s کے بات the first was the effect of worldwide economic depression پہلا effect تو کیا ہوا worldwide economic depression مندی آ گئی agriculture prices begin to fall from 1926 agriculture prices گرنے لگ 1926 سے شروع ہوئے and collapsed after 1930 and 1930 میں بند ہو گئے as the demand for agricultural goods fell جیسے agriculture goods کی demand ختم ہوئی अब export क्या हो गया export बंद हो गया पेजन फ़ाँ डिफिकल टो sell their harvest and pay their revenue अब जब export बंद हो गया अग्रिकल्टर के prices गिर गय तो पेजन उनकी फसल बेचनी मुश्किल हो गई और अपना फसल नहीं बेचेंगे तो उन्हों revenue कैसे चुकाएंगे revenue चुकाना मुश्किल हो गया by 1930 the countryside was in turmoil countryside means grammyn area पूरी तरह turmoil उथर पुथल में था पूरी तरह वहाँ पे उथर पुथल थी against this background the new Tory government in Britain constituted a statutory commission अब इसी के दोरान England के अंदर जो Tory government थी उसने statutory commission बनाया sir John Simon की अधिक्षता में किसलिए बनाया गया setup in response to the nationalist movement जो nationalist movement चल रहा था उसके response में बनाया the commission was to look into the functioning of constitution system in India इस commission ने क्या करना था भारत में constitutional system बनाना था उसके जो functioning किस परकार काम करेगा उसके बारे में देखना था इट means जब इंडिया का समिधान बनाने किस परकार बनाया जाएगा उसके क्या करना हुआ ये सब उन्हे देखना था और इसमे उन्होंने सुझाव भी बताने था इसमे क्या क्या किया जाएग अब commission तो बढ़िया था constitutional it means इसने constitution से related बाते बताने थी the problem वोस परन्तु problem क्या थी that commission did not have a single Indian member कि इस commission में एक भी Indian member नहीं था बिटिश वो सारे कौन थे बिटिश थे अब इट means यह देखिए आप लोग कि constitution कि कि का बनाना है इंडिया का और सुधार कहा करने है इंडिया में लेकिन जो commission है जो सुधार करेगा उसके member को नहीं बिटिश थोड़ी इंडिया का constitution बनाएंगे इंडिया का constitution तो इंडिया की इंडिया इंडिया अक्टोबर ट्रशन में भाग लिया इन एफल्टो विन दम ओवर उनको जीतने के प्रयास में वाइस राइ लोल इर्वीन जो इंडिया के वाइस राइ लोल इर्वीन इन अन अन पेसिफाइड फ्यूचर अन पेसिफाइड फ्यूचर में उन्हों ने कहा जो वाइस राइ थे लो डिर्वीन उन्हों ने कहा भी हम आपको डुमिनियन स्टेटस का दरजा दे दे और और क्या कहा एड राउंट टेबल कॉन्फरेंस टू डिसक अ फ्यूचर कॉन्सिफिशन उन्हों ने कहा भी हम एक राउंट टेबल कॉन्फरेंस रखेंगे उसमें आपके कॉन्सिफिशन को डिसकस किया नितर तो कर रहे थे जवालला नहरुगा सुभाष चंदर बोस तो वो थोड़ा और सावधान हो गए ट्राइबल लिबरल जो लिबरल से और मोडरेट थे वो वर प्रपोजिंग कॉन्सिफिशन सिस्टम विदिन कॉन्ग्रिस के अंदर क्या हो गया कम हो गया क्योंकि उनका तो में एम कॉप्लीट इंडिपेंडनस था ही नहीं इस कारणों का प्रभाव कम हुआ इन डिसम्बर 1929 अंडर दा प्रेजिदेंस्यो जवालला नहरु डिसम्बर इन डिपेंडनस डे कि 26 जन्वर 1930 को इन डिपेंडनस डे मनाया जाएगा वेन पीपल वर तो टेक प्लेज जब लोगोंने वादा करना था तो स्ट्रगल फोर कम्प्लीट इन्डिपेंडनस कि वो कम्प्लीट इन्डिपेंडनस پرانتو اس سیلیبریشن کو بہت کم لوگوں کا دھیان گیا سو مہاتمہ گاندی had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life اسی لئے مہاتمہ گاندی کو ایک ایسا راستہ ڈھونڈنا تھا جس سے جو freedom کا abstract idea ہے وہ concrete issue سے جھڑ جائے everyday life کی it means اس issue سے مہاتمہ گاندی اس کو جوڑ دے freedom کے idea کو جس سے لوگ اس کے اندر participate کرنا شروع کر دی تو کون سا وہ idea تھا کیا مہاتمہ گاندی نے اس کے لئے کیا we will see in our next video thank you